ہلو فرینڈز میں ہوں لکن سینی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پیارہ یوٹیوب چینل سیبل گارڈنگ دوستو آج میں آپ کے لیے تیکوما کی پلانٹ لکھایا ہوں کہ تیکوما کی دیکھوال کس پرکار کریں اس کے اندر کون کون سی بیرائیٹی ہوتی ہے ادھی فول لانے کے لیے کیا کریں اور فٹلائزر میں آپ کیا کیا ڈال سکتے ہیں اس سے ریلیٹیو ساری جان کریں آپ کو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا ویڈیو لاسٹ تک ضرور دیکھیں اگر آپ کوئی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک سیئر اور سسکرائب ضرور کریں چلو دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم اس کی ویرائیٹی پر اس کے اندر چار پانچ ویرائیٹی آفیلیول ہوتی ہے تیکوما کے اندر ہی سیم فلاورنگ نہیں ہوتی ہے لیکن فلاورنگ کے اندر کلر الگ الگ ہوتے ہیں لیکن جو سیم آپ کے پاس یلو ویرائیٹی دیکھ رہے ہیں آپ کو اس کے اندر ایک اور ویرائیٹی ہوتی ہے جس کو بوش ویرائیٹی کھا جاتا ہے بوش ویرائیٹی اس لیے کھا جاتا ہے کیونکہ وہ چھوٹا پلانٹ ہوتا سب ہونسائی پلانٹ کھا جاتا ہے اس کو آپ پوٹ کے اندر شپٹ کر سکتے ہیں بوش ویرائیٹی کے لیے اچھے خاص بات یہ تھی ہوتی ہے کہ آپ اس کو پوٹ کے اندر ہی شپٹ کریں اگر آپ ادرس میں وہ شپٹ کریں گے تو وہ اتنی اچھی گروت نہیں کرے گا جو آپ کے سامنے اس کو گورا چوری پلانٹ کھا جاتا ہے اس کو یلو بال بھی کھا جاتا ہے اس کو آپ آپ کی چھو جہاں شپٹ کر سکتے ہو آپ اس کو جمین میں لگا سکتے ہو پوٹ پوٹ کے لیے اس کے لیے سائز بڑا ہونا چاہئے چھوٹے پوٹ میں یہ اتنی اچھی گروت نہیں کرتا ہے بڑے پوٹ میں بہت اچھی گروت کرتا ہے اور آپ باروں ماصی فلاورنگ دیتا ہے آپ winter season میں تھوڑی اچھی flowering دیتا ہے other season میں تھوڑی کم flowering ہو جاتی ہے winter season starting ہوتے ہونے سے پہلے آپ ایک بار اس کے trimming کر سکتے ہو trimming کرنے سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو نئی نئی branches نکلیں گی پھر اس میں کلیا بھی اچھی اچھی آئیں گی اور growth بھی اچھی کرے گا تو آپ کا پورا plant میں آپ کو flowering flowering دیکھے گی آپ دیکھ سکتے ہو کتنے اچھی flowering دے رہا ہے ہم نے اس کی جنوری کے اندر cutting کرنا کر دیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو کتنے ساری کلیا آ رہی ہے ہم نے اس کی cutting اس لئے کی تھی کہ ہم کو flowering ادھیک چیئے اس لئے most important یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ادھیک flowering چیئے تو آپ cutting پر ضرور دہان رکھیں اور اگر آپ کو اور بڑا plant کرنا آپ کو cutting نہیں کرنی ہے تو آپ اس کو جمین کے اندر ہی لگا ہے بڑا plant کرنا ہے تو pot کے اندر نہ shift کریں pot کے اندر shift کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ flowering اچھی نہیں دے گا دوسرا ہم اس کے fertilizer کی بات کرتے ہیں fertilizer میں آپ اس کی carrying کم مانگتا ہے plant آپ اس میں fertilizer coco peat بھی ڈال سکتے ہو گوبر کی خات بھی ڈال سکتے ہو لیکن آپ چھ مہنے کے اندر اس کے اندر خات ڈالیں زیادہ خات نہ ڈالیں اور آپ گرائی بھی اور گرائی ہر ایک مہنے کے اندر اس کی کریں پانی کا دھان رکھیں اس کی جو مٹیے اس کو جیدہ آپ گھیلہ نہ رکھیں normal پانی دیں اس لیے کہ آپ پانی جیدہ دے دیں تو یہ plant growth تو اچھا کرے گا لیکن flowering اچھی نہیں دے گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے دیکھو اس کو hedge type میں بنا رکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور flowering دیکھ سکتے ہیں کتنی most important ہے کیونکہ یہ plant ٹکوما اسی لیے جانا جاتا ہے کہ اس میں flowering اچھی آتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو گورا چوری ہے یہ ادھیک تر آپ road side ہم جاؤگے تو beach road کے اندر یہ لگے رہتے ہیں یہ pollution یہ pollution کو کم کرتے ہیں اس لیے road highway پہ ادھیک تر یہ plant لگائے جاتے ہیں یہ دیکھنے میں بھی اچھے رہتے ہیں باروماسی flowering دیتے ہیں اس لیے man important یہ ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ flowering کو دیکھو اس کے اندر آپ کو بھورے دیکھیں گے مدو مکی جو اس پھول کی طرف آکرشت ہوتے ہیں یہ اپنا مدو اکھٹا کرتے ہیں جب تک flowering رہتی ہے جب تک اس میں آپ کو تطلی مدو مکی ضرور دیکھیں گے تو آپ یہ دان رکھیں پلانٹ لگانے سے پہلے کہ آپ کو کونسا پلانٹ لگانا بوش پلانٹ لگانا یا گورا چوری پلانٹ لگانا آپ دیکھتے ہیں یہ ویرائٹی دیکھو کتنی بڑی ویرائٹی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہمارے پاس پلانٹ ہے کافی بڑا پلانٹ ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو پورا دکھاتا ہوں اس لیے دھان رکھیں اس کی ہم نے ٹریمینگ بھی نہیں کیے اور یہ دکھو فلاورنگ دے رہا ہے لیکن اتنی فلاورنگ نہیں دے رہا ہے ہم نے اس میں فٹلائزر ابھی تک یوز کیا ہے لیکن کم یوز کیا ہے لیکن ونٹر سیزر میں یہ اچھی فلاورنگ دے رہا ہے تو آپ کو ایسی ویڈیو سے ریلیٹیب اور بھی جانکاری چیئے تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل سے جڑے رہیے ویڈیو اچھی لگی تو اس سے لائک شیئر اور سسکرائب ضرور کریں دنیا واد تھینک یو